شاہر علیکم جی امید ہے آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے آج میں آپ نے بسی بات کروں گا کہ جب مردے مقابل آپ سے کہیں زیادہ زہر آور ہوتا ہے اور طاقتوار ہوتا ہے تو آپ کے پاس صرف اور صرف دو آپشن بچتی ہیں پہلی آپ کو میند سے معجد کرتے ہیں دلہ خوش آمد اور لبے پہلاتے ہیں اس آپشن کو یوز کرنے سے مردے مقابل ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ کنسیشن بھی دے گی مگر زیادہ تار اس طرح ہوتا نہیں ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو مردے مقابل جو آپ کا مقابل ہوتا ہے ہری وہ آپ کو کنسیشن دینے کی بجائے آپ کی بہر بجادت ہے اور جو دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ اس طاقتوار مردے مقابل کے ساتھ تھوڑا پانکشنگ آپ لینے بگلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی مکمل لٹیا دوب جائے یا پھر مدے مقابل آپ کو کچھ کنسیشن بھی دے رہے ہیں لیکن اس سارے پسمندر کو اگر سیاست میں دیکھا جائے تو شباز شریف صاحب پہلی آپشن بھی یوز کر رہے ہیں اور کر رہے تھے جس کا ذلد یہ ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کی پرمیشن کے علاوہ کچھ نہیں ملا ان کا خیال تھا کہ ہمیں اس کے علاوہ بھی اور میں زیادہ سمولیات مل جائیں گے تو اب نیان واشریف صاحب نے دوسری آپشن بھی ات کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو جو ادام ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ان میں ٹویٹ کی ہیں اس کا ارزلٹ اب کیا نکلے گا لیکن دوسری آپشن کا پرپس بھی ایک ایسی ڈیلی کا پہنچنا ہے جس سے خود کو زیادہ سے زیادہ حوائد اصل ہو سکے پاکستان کی سیاست میں مین اینگل بس سے اسی دیل کا پہنچنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کروانا ہوتا ہے اب رہی بات کہ جنرل کو ہرانے کی پاور تو ابھی دا کسی سیاست دان کے پاس نہیں ہے کچھ لوگ یہ مسائلیں دیتے ہیں کہ ٹرکی میں مارشلہ لگا تھا فوج نے مارشلہ لگانے کی کوشش کی تو ان کی عوام ادھر نے کربیوں میں یہ ہو کیا تو ٹرکی والا پارشل آرمی مغاوت کے فوجیوں کو پھینٹی لگانے والی جو عوام تھی ان میں پاکستانی ایکسریت میں ایسی عوام نہیں آئے جاتی بلکہ جو سویلین والا دستی ہے یہ ایک خوبصورت اور دوست اور اچھا پاپولیریٹی گین کرتا ہوانا رہا ہے نوازشلی پیسی نارک اور سینٹیمنٹ کو یوز کرنے آتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے لیکن پاکستان میں ابھی تک جنرلز کے خلاف ناپسندیجگی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دن آنے والا دن میں بڑھے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرمی کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں جو چند اناثر ہیں یہ ان کا جو ہے وہ مائن سیٹ ہے اور ابھی آپ دیکھیں پاکستان کے جو ٹاپ سیاسدان ہے وہ لائک جرداری یا ایران یا نوازشلی وہ اتنے میچور نہیں ہو سکے کہ اپنا اکٹ بنا لے اور جنرلز کے خلاف کامیاب مکمل قسم کا پنگا لے سکیں جو ہی اکٹ بنا کر پنگا سٹارٹ کرتے ہیں جنرل کسی نہ کسی ایک بڑے سیاستدان کو زیادہ کنسیسن کا وعدہ کر کے ان کا کٹ ٹھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے جو ہے ان میں آپس میں بھی انکائکہ نہیں ہے اور پاکستان میں سیاست ٹوٹل یہی ہے کہ کیسے زیادہ زیادہ عالمی والوں سے کنسیشن نہیں جا سکے اور کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنی جماعت کو اپنی پارٹی کو فائدہ پچائے جا سکے اب آگے بات کرتے ہیں کہ عوام کے لیے جنرل تو سیاستدان کیا کچھ کریں گے میرا خیال ہے کریں گے لیکن اگلے شاید پچاس سو سال بعد کرنے کا سوچنا سٹارٹ کریں گے کسی بھی ملک میں حتی بھی کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کسی کمپنی میں جاو کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں آپ جاو کرتے ہیں تو اس میں بہتری کی خاطر طاقت ہوا اپنی پاور خود چھوڑے تو تب بھی بہتری آ سکتی ہے اس کو ڈنڈے کے ذور پر چھوائیں یا پھر اس کو مجبور کریں تو اس طرح کبھی بھی ملکیاں کمپنیاں جو ہے وہ بچہ نہیں ہوتی کمزور میں پاور چھیننے کی طاقت عموماً کام ہی ہوتی ہے اور پاکستان میں جنرلز اپنی پاور چھوڑنے کو قطعاً تیار نہیں ہے اور یہ میرا خیال ہے آئندہ پچاس ہزار سال بعد کچھ ایسا سوچیں گے عوام تو ویسے ہی بیر بکریاں ہوتی ہیں وہ تو جائیں بارنے ان کی کون جو ہے وہ جو کرتا ہے اور جو خان صاحب ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے بادے کیئے تھے میں نے خود پی ٹی آئی کھور دیا تو اگر یہ کسی ایک ہی شعبے میں امپروومنٹ لے کے آ جاتے تو کافی جو ہے وہ فرق پڑھنا تھا لیکن سب سے جو اچھی امپروومنٹ تھی وہ مالی شعبے میں امپروومنٹ لے کر آتے لیکن افسوس کے ساتھ کہ خان صاحب نے ایک بھی شعبے میں امپروومنٹ ابھی تک لے کر نہیں آئے اور کچھ لوگ یہ بھی پرڈکٹ کر رہے ہیں کہ شاید خان صاحب کی ایک قومت پولے پانچ سال نہ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ پانچ سال پولے کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا انہی نظام اسی طرح چلتا رہے گا ابھی ریڈیس جو ڈویلپمنٹ ہوئی ہے دواشنی صاحب نے جو ٹویٹ کی اپنے انہوں نے بتایا کہ ہم تو ملکی مفاد اور حکم مفاد اور عقام کے لیے ہم نے اپنے نمائلے محمد زبیر کو جنرلز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا چونکہ یہ میٹنگ نکام ہو گئی ہے تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد ہم خوفیہ میٹنگ نہیں کریں گے اصل اس کا مقصد نہیں تاکہ کچھ نہ کچھ لے دے کے والا حاملہ ہو جائے کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے تو اب بات ہوئی ہے کہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا کہ دنیا صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ انگور کھٹے ہاں لے ہوا بہت شروع